آج وہ جاہلیت کا دور آ گیا ہے کہ اسلام کے کتنے سارے احکامات ایسے ہیں جنہیں مسلمان بھی کہتا ہے یہ خلافِ مسلیت ہیں جنہیں مسلمان بھی کہتا ہے یہ خلافِ مسلیت ہیں ہاں میرے عزیزو اسلام کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ حکم اسلام کا مسلیت کے خلاف ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے شیطان ہو گیا اس نے بھی وہی حرکت کی جو ابلیس نے کی یہ بھی ایسے ہی مردود ہو جائے گا جیسے ابلیس مردود ہوا یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُسْوِحُ الرَّجْلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا صبح ایمان والا شام کافر شام ایمان والا صبح کافر کہ اسلام کے احکامات کے بارے میں نبی کی زندگی کے بارے میں یوں کہہ بیٹھے گا یہ خلافِ مسلیت ہے یہ میری عقل میں نہیں آتی یہ خلافِ عقل ہے یہ خلافِ عقل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اور ایمان کی اسلام کی روشنی انسانیت کو دی اپنی تعلیمات کی روشنی سے قرآن کے نور سے جس سے انسانیت کو ہدایت ملی جاہلیت کا وہ تاریخ دور کیا تھا اس جاہلیت کے تاریخ دور میں تن نمائی چیزیں تھیں نمائی چیزیں نمائی چیزیں ان میں ایک شرک تھا ایک شرک تھا اس میں نمائی چیز کیا تھی جسے قرآن نے کہا ہے اندھیرے کا دور جاہلیت کا دور شرک تھا اور اس دور کے اندر کتے سے بڑا پیار تھا کتے سے بڑا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے فرمایا کوئی کتہ بھی نظر آئے اسے فوراں مار دو اتنی نفرت بیٹھائی پھر ایک وقت ارشاد فرمایا جو کالا اور سیاہ رنگ کا ہے اسے مار دو پھر ایک وقت آیا جب نفرت بیٹھ گئی اب آپ نے فرمایا اب کتوں کو نہ مارو ہاں جس برطن میں یہ مو ڈال دے اسے سات مرتبہ دھو لینا سات مرتبہ دھو لینا یعنی اتنی نفرت بیٹھا دی اس کتے کی جاہلیت کے دور میں اسے محبت تھی اللہ کے نبی کا دین آیا اس سے نفرت شروع ہو گئی حضور علیہ الصلاة والسلام ایک انساری کے گھر جایا کرتے تھے قریب میں ایک اور انساری کا گھر تھا اس نے پھویا رسول اللہ آپ میرے گھر میں نہیں آتے فرمایا جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آیا کرتا شرک تھا کتے سے پیار تھا تصویر مجسمیں اس سے اپنے گھروں کو سجایا جاتا تھا زی روح تصویر اور مجسمیں اس سے گھروں کو سجایا جاتا تھا ایک دن آپ کی پیاری بیٹی ہاتے فاطمہ جس کے پاس آپ کی ساری اولاد کی محبت جس کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے بیٹیوں کا انتقال ہو گیا بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا ایک بیٹی فاطمہ رہ گئی اولاد کی ساری محبت فاطمہ کی لیے فاطمہ کی لیے ایک دن سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر تشریف لاتے اور پیار کا اور اتنا احترام کا حال تھا بیٹی کا ہاتھ چومتے تو بوسہ لیتے اور بیٹی بھی اپنے اببہ کا ہاتھ کا بوسہ لیتی حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹی فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کا اس انداز دیکھم استقبال کرتے سفر سے کہیں واپس آتے تو سیدھا بیٹی کے گھر آتے ایک دن تشریف لائے باہر کپڑا لٹکا ہوا اس میں ایک تصویر بنی ہوئی حضور علیہ السلام نے دیکھا آگے نکل گئے پیچھے فاطمہ آئی کہہ رسول ابباجان آپ گھر میں نہیں آئے فرما فاطمہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آتا جاہلیت کا دور بتا رہا ہوں جس میں نمائی علامات وہاں شرک ہوا کرتا تھا وہاں مجسمیں اور تصویروں سے گھروں کو سجایا جاتا تھا وہاں سود خور سود کھایا جاتا تھا سود کھایا جاتا تھا وہاں بچیوں کو زندہ درگول کر دیا جاتا تھا وہاں نبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا وہاں عورتیں باہر یوں نکلا کرتی تھی سر پہ دوبتا ہوتا اور اس کے دونوں طرف پیچھے پشت پہ ڈال دیا کرتی تھی سینہ کھول کے نکلا کرتی تھی قرآن ہے بائیسوں پارہ ہے جاہلیت کی تصویر ہے جسے اللہ کے نبی نے اپنے نور سے منور کیا تھا اسلام کے روشنی سے وہ تاریخ خیال تھے اسلام نے مسلمانوں کو روشن خیال بنا دیا وہ تاریخ خیالات خیال تھے جن کے ہاں جسم پہ لباس عیب تھا دوبتا عیب تھا حیاء کی چادر عیب تھی وہ تاریخ دور تھا تاریخ خیالی کا زمانہ تھا اللہ کے نبی تاریمات لے کے آئے مسلمانوں کو روشن خیال بنایا تیری بیٹی حیاء کی چادر اڑے تیری بہنہ حیاء کی چادر اٹھے تیری بیوی حیاء کی چادر اڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی چادر دی یہ روشن دور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے پھر کیا ہوا اُد دمانے میں عورت بے پردہ اور یہاں لباس کے ساتھ باہر نکلتی یہ دمانہ جاہلیت ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے پہلے سوج کھایا جاتا تھا کمار جھوہ کھیلا جاتا تھا شراب پی جاتی تھی یہ قرآن نے اس جاہلیت کی تصویر جکر فرمائی ہے اسلام آیا ہے میرے میری نبی کے زندگی آئی ہے ان سارے اندھیروں کو ختم کیا ہے لیکن آج پھر دیکھئی یہ ذرا دنیا میں اس زمین جاہلیت کی کیا آج اندھیریں موجود ہیں کہ نہیں ہر طرف یہ اندھیریں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھیریں اس لحاظ سے خطرناک ہیں کہ یہ فتنیں اس انداز سے خطرناک ہیں کہ ان کے الفاظ بدل جائیں گے ان کے استلاحات بدل جائیں گے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان صبح کافر ہوگا شام مسلمان ہوگا شام مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا ایمان یوں چلا جائے گا وجہ کیا ہے مسلمان بھی کہے گا یہ احکامات خلاف مسلیت ہیں یہ احکامات خلاف مسلیت ہیں یہ ان زمانے کے احکامات ان پر عمل کرنا ممکن نہیں یہ میرے اقل میں نہیں آتی یہ وہ دور ہے میرے عزیزو جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی اور انسانیت کی کشتی پار لگی انسانیت نے فلاح پائی کامیابی ملی قرآن کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میرے عزیزو آج بھی ہمارے مسائل کا حل عصوے رسول میں موجود ہے نبی کی زندگی میں موجود ہے موسیقی